اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور ٹھیک آٹھ سال بعد ایک بار پھر گجرات کے ظہور الہی سٹیڈیم میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک جلسے کا اینقات کیا گیا عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا اور بہت سے لوگ اس وقت یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کتنے لوگ موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایک جانب جب پورا سٹیڈیم فل تھا کچھا کچھ بھرا ہوا تھا وہی عمران خان صاحب کے سٹیج کے ساتھ والا انکلوجر کیوں خالی تھا یہ دونوں خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کریں گے آج پاکستان تحریک انصاف کے سربرا عمران خان صاحب کے خطاب کی جس میں انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ٹف ٹائم دیا ان پر تنقید کی گئے تنقید کے نشتر برسائے گئے اور یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی جو ویڈیو ہے جو کلپ ہے وہ بھی وہاں پر چلایا گیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام تر جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر شدید تنقید کی اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے جلسے میں کتنے لوگ موجود تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چودہ میں اسی سٹیڈیم میں ظہور الہی سٹیڈیم میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ جب میں نے لاس ٹائم جلسہ کیا تو اس وقت مجھے لگا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ آج جب میں یہ لوگ دیکھ رہا ہوں تو وہ وقت وہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید اس وقت بہت کم لوگ تھے آج انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کراؤڈ ایک میسیف کراؤڈ جو کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک لوگوں کی تعداد کی بات ہے تو اوئرال اگر اس سٹیڈیم کے اندر گنجائش کی بات کی جائے کہ کتنے لوگوں کی گنجائش ہے تو ساٹھ ہزار کے قریب لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر گنجائش موجود ہے نہ صرف سٹیڈیم کے اندر بلکہ سائٹس پر جو تماشرائی بیٹھتے ہیں جو سپیکٹیٹرز بیٹھتے ہیں ان کو ملا کر ٹوٹل ساٹھ ازار لوگوں کی گنجائش یہاں پر موجود ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اور اس وقت جو تصاویر آ رہے ہیں اس میں کچھا کچھ بھرا ہوا ہے سٹیڈیم تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی تھاؤزنڈ پلس لوگ آج کے اس جلسے میں موجود تھے اور وہاں کے جو لوکل صحافی ہیں ان کی جانب سے بھی یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سکسٹی تھاؤزنڈ پلس جو تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی وہاں پر موجود تھی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب کے سٹیج کے ساتھ ایک انکلوشر خالی پڑا ہوا تھا تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پورا سٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور وہ ایک جگہ ایک انکلوشر خالی پڑا تھا اس حوالے سے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے وہاں پر وہ جگہ خالی چھوڑی گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا یہ بنیادی وجہ اس وقت یہ بتایا جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آج کے جلسے میں کتنے لوگ تھے ہمیں ضرور بتائے گا جانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر